آپ کو آگاہ کریں گے پنجاب اسمبلی اجلاس کے حوالے سے عراقین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے سفیکر ملک احمد خان اجلاس کی صدارت کریں گے پنجاب حکومت کا آج بجٹ پیش نہ کرنے کا فیصلہ بجٹ 18 مارچ کو ایوان میں پیش کیا جائے گا وزیر خزانہ پنجاب کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے پنجاب حکومت آج 6 آرڈیننس ایوان میں پیش کرے گی سوالے سے مزید جان لیتے ہیں حسن علی ہمارے ساتھ ہیں حسن علی بتائے گا بقاعدہ طور پر اجلاس کا کب سے آغاز ہوگا گیارہ بجے کا وقت دیا گیا تھا آج بلکل پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے جو کہ گیارہ بجے شروع ہونا تھا وہ ہمیشہ کی طرح تاخیر کا شکار ہے اور اتحال تقریباً ایک گھنٹہ اور دس منٹ گزر چکے ہیں لیکن اجلاس جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا آج کا جو اجلاس ہے اس کا ایجنڈہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا اور اجنڈے کے مطابق جو حکومت پنجاب کی جانب سے آج کا اجلاس جو ہے اس میں بجٹ نہیں پیش کیا جائے گا آئندہ تین ماہ کا جو بجٹ حکومت میں پیش کرنا تھا وہ آج نہیں پیش کیا جائے گا اور وہ اٹھارہ مارچ کو جو ہے وہ آئندہ تین ماہ کا بجٹ جو ہے وہ پیش کیا جائے گا آج جو ہے وہ حکومت کی جانب سے ایوان میں چھے آرڈیننس جو ہے وہ پیش کیا جائیں گے جن میں پنجاب سویل سرمنٹ ترمیمی آرڈننس دوہزار تئیس پولیس آرڈننس ترمیمی آرڈننس دوہزار تئیس کا وہ ایوان میں پیش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ایوان میں پنجاب ایگری کلچر مارکٹنگ ریگولیٹری آتھارٹی ترمیمی آرڈننس دوہزار تئیس جو ہے وہ آج ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے اسی طرح سے پنجاب پرائس کنٹرول اشیاء ضروریہ آرڈننس بھی ایوان میں آج پیش کیا جائے گا جبکہ پنجاب اسمبلی رولز انیس سو ستانوے کے آرڈننس میں توسیب ہی آج کے ایجنڈا ہے اس حوالے سے سبائی وزیر خزانہ میاں مشتبہ شجاو رحمان کا ہی کہنا تھا کہ آج کا جو ایجلاس ہے اس میں صرف اور صرف جو آرڈننس ہیں وہ پیش کیے جائیں گے چھے آرڈننس پیش کیے جائیں گے آج جو ہے وہ بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا تاہم اس وقت جو ہے وہ راکین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور گھنٹیاں جو ہے وہ بجائی جاری ہیں اور بتایا یہ جارہا ہے کہ اب سے کچھ در بعد جو ہے وہ ایجلاس کا بقاعدہ آغاز ہو جائے گا اس میں کہہ گھنٹیاں بجائی جاری ہیں جبکہ راکین کی آمد کا سلسلہ بھی بھی جاری ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ حسن علی سے تفصیلاً اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی این ڈی بورڈ نے اپریل میں اور جون کے لیے دو سو اسی ارب کا ترقیاتی بجٹ فائنل کر لیا ہے ایک سو اٹھاون ارب روپے جاری ترقیاتی سکیموں کے لیے خرش کیے جائیں گے جبکہ غیر ملکی فنڈڈ پروگرامز کے لیے اکاون ارب روپے خرش کیے جائیں گے او ڈی پی پروگرام کے لیے سولہ ارب روپے خرش ہوں گے وزیراعہ سپیشل انیشئیٹیو پروگرام کے لیے پچپن ارب خرش کیے جائیں گے مزید اس حوالے سے جان لیتے ہیں ایڈیٹر بیروکرسی کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر جی حکومت پنجاب کے پی این ڈی بورڈ جو ہے اس نے اگلے بالی سال جو تین مینے کا بجٹ ہے اپریل مئی جون ان تین مینوں کا سلانہ ترقیاتی بجٹ جو ہے دو سو اسی ارب روپے جو ہے وہ فائنل کیا ہے جس میں اس کا میں آپ کو مزید بریک اپ دیتا چلوں ایک سو ٹھونجہ ارب روپے جو ہے وہ جاری ترقیاتی اس کیموں پر خرچ کیے جائیں گے جبکہ فائنل فنڈنگ پروگرام کے لیے ایک انجہ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اور اوڈی پی پروگرام کے لیے جو ہے سولہ ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اور وزیراعہ کے سپیشل انیشئیٹر پروگرام کے لیے پچپن ارب روپے خرچ کیے جائیں گے اس طرح وزیرالہ کا جو سواب جاتی بجٹ ہوگا جس پر وزیرالہ پنجاب خود اپنے بجٹ کو استعمال کر سکے گے ترکیتی کاموں کے لیے وہ پچنجہ آر این پر رکھا گیا ہے اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ دو سو اسی روپے جو ہے اپرل مہی جون تین بینوں کا بجٹ جو ہے وہ فائنل کیا گیا ہے اور اٹھارہ مارچ کو جو اسمبلی کا جلاس میں جو ہے بجٹ منظور کرے گی ٹھیک ہے بہت شکریہ کیسے کھوکھر طلبہ نے سالانہ انتہان دینے ہیں تو فیس اوالیہ پیپر چالیس روپے بھی ادا کرنا ہوں گے پیسے نہیں ہیں تو سوالیہ پیپر نہیں ملے گا شہر کے سرکاری سکولوں میں سوالیہ پیپر کی فیس وصول کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے سرکاری سکولوں کے طلبہ سے فیس اوالیہ پیپر چالیس روپے وصول کیے جانے لگے ہیں اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں جونید ریاض جی جونید جی ڈسٹریک ایڈیوکیشن آتھارٹی لاہور میں سرکاری سکولوں میں بچوں کے پیپر منقت کرانے میں مکمل نکام دکھائی دیتی ہے اور جہاں جہاں سکولوں میں پیپر لیے جا رہے ہیں پیک کے تحت وہاں پر فی تالی بلم جو ہے وہ چالیس روپے سوالیہ پیپر کا پر ڈے کے ساتھ سے وصول کیا جا رہا ہے اگر تمام پیپر دینے ہیں تو یکمش جو ہے وہ تین سو روپے بچوں سے وصول کیا جا رہا ہے جس کے اوپر والدین جو ہے وہ سراپا احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ مہانہ فیس جو ہے وہ بیس روپے اور سوالیہ پیپر جو کہ سلانہ پیپر ہیں ان کے چالیس روپے وصول کیا جا رہے ہیں اگر کسی بچے کے پاس پیسے نہیں ہے تو ان کو سوالیہ پیپر بھی نہیں دیا جا رہا اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بلیک بورڈ سے سوال دیکھ کر جو ہے وہ پیپر حل کریں اس سوالے سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ پیک حکام فوری طور پر جو ہے وہ مافضوں کی اہدائی کی جو ہے وہ جاری کریں تاکہ بچوں کے پیپر کو بہتر انداز میں منعقد کروایا جا سکے اور شکریہ جنید ریاض اور اب شہریوں اور تاجروں کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے ماہ سیام میں مارکٹ سے اکاتے کار بڑھانے کی اجازت دے دی ہے ماہ سیام کے دوران مارکٹ پیر سے جمعہ تک رات بارہ بجے تک کھلیں گی ہفتے اور اتوار کو مارکٹیں رات ایک وجہ تک کھلی رکھنے کی اجازت ہے لاہور ہائی کورٹ میں سموکت داروخ سے متعلق کیس جسر شاہد کریم نے اس حوالے سے سوات کی شہر میں آلودگی کی سب سے بڑی وجہ گاڑیوں کی آلودگی ہے عدالت کی جانب سے یہ رمارکس کیے گئے عدالت نے آئندہ سوات پر ڈی جی محولیات کو بھی طلب کیا ہے جبکہ پی ایچ اے کو بارش سے محفوظ کیے گئے پانی کو استعمال کرنے کی بھی ہدایت کی ہے اور جسر شاہد کریم نے رمارکس کیے کہ ڈی جی محولیات کو آئندہ جمعہ کو بلوالیں پاکس میں پودوں اور درختوں کو نہری پانی لگایا جائے میمبر محولیاتی کمیشن نے شہر میں نہری پانی کے ملکیت کی تفصیلات بارے بھی آگاہ کیا جبکہ ان موگوں کی ملکیت واضح ہونے پر متعلقہ ادارے ان کی تعمیر کریں جسر شاہد کریم نے یہ بھی کہا بے نظی پروگرام میں ریجسٹر صارفین کو ریلیف باقیوں کو مہنگا آتا ملنے پر شہری سیخ پا ہو چکے ہیں ویٹریٹی سٹور پر غیر اعلانی شرائط کا بدستور اطلاق جاری ہے آٹے جینیو اور گھی کے لیے دیگر اشیاں کی خریداری مشروط کر دی گئی ہے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں شہزاد خان افدالی ہمارے ساتھ ہیں بتائے گا شہزاد شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بلکل رمضان المبارک کا آج چوتھا روزہ ہے اور آٹے کی جو کلت کا مسئلہ تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے لیکن اب صارفین جو آٹے کی مگہرم ساویان ناک کیمتیں ہیں اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو بینزیر انکم پرگرام میں ریجسٹرڈ سارفین ہے ان کے لیے دس کلو گرم جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ تو چھے سو تالیس روپے کا مہر دیا جا رہا ہے لیکن لیکن جو سارفین بینزیر انکم پرگرام میں ریجسٹرڈ نہیں ہے ان سارفین کو یہی تھیلہ تیرہ سو ستر روپے کا دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سارفین شکل ہوئینا ہے سارفین کا یہ کہنا ہے کہ جو یوٹیلٹی سٹور پر لوگ آتے ہیں وہ کام آمدنی والا طبقہ ہی ہے اس لیے تمام سارفین کو بلا انتیاز سبسیڈی جو ہے وہ دی جائے لیکن یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ بھی مجبور ہے وہ بھی صرف ان سارفین کو ریلیف پرام کر رہے ہیں جن کو بینزیر انکم پرگرام کے اندر ریجسٹرڈ کیا گیا ہے اور یہاں پہ اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کے ساتھ علج دے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے یوٹیلٹی سٹور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ سب کو یہ آٹا جو ہے وہ 648 روپے کا کھیلا ملے لیکن یہ بات ان کے باس سے باہر ہے کیونکہ حکومت نے جن لوگ کو ریجسٹرڈ کیا ہے صرف انہی کو یہ یوٹیلٹی سٹور جو ہے وہ سستہ آٹا مہیا کرنے کے پاباند ہیں یہاں پہ ایک اور بھی سارفین کو مصطح جو ہے وہ درپیش ہے وہ مصطح یہ ہے کہ یوٹیلٹی سٹور پر آٹا چینی اور گی کی جو خریداری ہے اس کو دیگر اشعہ کی خریداری سے بھی مشروط کر دیا جاتا ہے اور اس حوالے سے سارفین یہ کہتے ہیں کہ جن جس سارف کے پاس پہلے ہی بجٹ کم ہو تو وہ کس طرح سے ممکن ہے کہ دیگر اشعہ پہلے خریدے اور پھر اس کو آٹا گی اور چینی ملے اس لیے جو جنرل منجر یوٹیلٹی سٹور کارپریشن اور پاکستان انایت اللہ دولہ کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ بلا مشروط تمام اشعہ کی فروغ کا عمل جاری رہے گا اس پر عمل درامت کو یقینی بنایا جائے بہت شکریہ مائے ساتھ شہزاد خان ابدالی تھے تفصیل انہاکہ کر رہے تھے الڈی اے سیٹی کے ایل آٹیوم کو قبضے کی خوشخبری کے بعد بڑا بریک تھرو لیسکو نے انڈرگراؤنڈ تنصیبات جی آئی ایس گریڈ سٹیشن نگانے کی منظوری دے دی ہے لیسکو نے الڈی اے سیٹی کو تحریری طور پر این او سی جاری کر دیا ہے اسے قبل مالی گیرنٹی کو ویو آف کر کے مارگیج کی اجازت دی گئی تھی اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں دوری نیاب سے جی دوری نیاب جی بلکل الڈی سیٹی منصوبے میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوا ہے کہ اتنے سالوں سے پہلے تو اس کا قبضہ نہیں تھا اور جب سابق نگران حکومت میں یہ قبضہ دینا سٹارٹ کیا اور سابق نگران مدیرالہ محسن نقی کی خصوصی ہدایات پر الڈی سیٹی کے ہزاروں متاثرین کو قبضے کی فرامری کا غاز ہوا جو کہ نو سال سے خواب بنا ہوا تھا اس کے بعد اس کے اندر باقی لوازمات پورے کرنے تھے اس کے ڈیویلپنٹ کے اندر بہت سارا کام ہونا باقی ہے اس کے ساتھ الیکٹریفکیشن جو کہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے اس الیکٹریفکیشن پہ کام کرنے کے لیے لیسکو سے پرمیشن کے ضرورت تھی اور لیسکو نے اس کے ڈیویلپنٹ ورک اور الیکٹریفکیشن ورک کے اپس جو گارنٹی مانگی تھی وہ تین عرب بنتی تھی اور تین عرب سے زائد گارنٹی دینے کی بجائے الڈی اے نے اپنے کمرشل پلوٹوں کو مورگیج کرایا پہلی کامیابی یہاں حاصل کی اب لیسکو نے بقاعدہ الڈی اے کو پرمیشن دے دی ہے کہ وہ یہاں پر الیکٹریفکیشن کا کام کر سکے اور یہاں پہ بجلی کی فرامی کا جو کام تھا جو التوا کا شکار تھا اس کے بعد الڈی اے انجننگ میں جو ہے وہ پرکیورمنٹ کرے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ دوری نیاب